سجاد بیر صاحب جی میرے خیال میں یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم ریگ کا ایک ہو جانا بڑی بات ہوگی یہ تو ہو جا ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر دونوں ایک نہیں ہوتے تو تحریک عدد میں اعتماد کا سوار ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اصل بات یہ تھی کہ ان کو کس کی مدد حاصل ہوتی ہے وہ اتحادیوں کی کافلی کی ایم کی ایم کی جی ڈی اے کی یا اور جماعتوں کی یہاں انہیں ان کے اپنے اندر پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ گروپ بلتے ہیں جس کو جانگیر ترین گروپ کہا جاتا ہے آج کا لام پور پر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے فیضل حسین چوہان نے بھی کر دی ہے اور بھی ذرائع کرتے ہیں کچھ صحافتی ذرائع جو باخبر ہیں اور بتاتے ہیں کہ احمد محمود کے ہاں جو دونوں برادر نزکتی ہیں یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں بہت سی باتیں انہوں نے تیہ کی ہیں ظاہر ہے سب کے اپنے انٹرسٹ ہیں بلاول نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اب وزیراعظم کے عوضے کے مطمئنی جو مسلمی کو لانا چاہیے وہ بڑی جماعت ہے اور انہوں نے یہ کہا یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ناکام ہو جاتی ہے تو ہم پھر میدان میں اتریں گے اور گویا ہماری سٹرگل میں ایک مومنٹب آئے گا اس لیے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم ناکام ہو گئے تو خدا نہ خاصتہ ہار جائیں گے گویا یہ خوف یہ خطرہ انہوں نے اپنے دل سے نکال دیا ہے کہ کامیابی ہوتی ہے کہ ناکامی ہوتی ہے جنگیترین گروپ کے احمد محمود کا ملنا کا مطلب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے وہ چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں یہ لوگ سارا گروپ اور جنگیترین بھی شاید ان کی تھوڑی سی ہے تھوڑی سی کہوں گا زیادہ تو نہیں لیکن اس کے باوجود جو ارکان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ ان کو سپورٹ کرے ان کو ٹکٹ دے کچھ لوگ جو ہیں وہ سہت اعزاد لڑنے کو تیار ہیں لیکن باقی لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں نون لیگ کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا اور جہاں تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد ہے اگر نو کانفیڈنس تحریک آنی ہے تو وہ دونوں یقیناً اکٹھے ہوں گے میں اب اشارے کی بات نہیں کرتا امپائر کی بات نہیں کرتا کوئی تیسری بات نہیں کرتا جو عام سا تجزیہ ہے وہ یہی بنتا دکھائی دیتا ہے